اسلام علیکم ٹو آل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ونڈوز کی جو بیسک سارفر ہیں ان کو ایک نظر دیکھنے جا رہے ہیں جب ہم اپنے کمپیوٹر میں نئی ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے پروگرام ہمارے کمپیوٹر میں پہلے سے موجود نہیں ہوتے بلکہ ہمیں انہیں الگ سے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑتے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم چاند ایک بیسک سارفر کے بارے میں پڑھیں گے جو آل ریڈی ہمارے کمپیوٹر میں ونڈوز کی انسٹالیشن کے ساتھی انسٹال ہو جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے پینٹ پینٹ جو پروگرام ہے وہ ہمارے کمپیوٹر میں ونڈوز کی انسٹالیشن کے ساتھی انسٹال ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ہم بیسک پینٹنگ کا کام کر سکتے ہیں یا بیسک جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ ہم پینٹ کے اندر کر سکتے ہیں next جو software ہے وہ ہے wordpad wordpad کے اندر آپ basic typing کا کام کر سکتے ہیں simple کوئی آپ type کرنا چاہیں جس میں بہت زیادہ فارمیٹنگ نہ ہو وہ کام آپ wordpad کے اندر کر سکتے ہیں اور wordpad بھی windows کی installation کے ساتھ ہی install ہو جاتے ہیں آپ کو الگ سے اپنے کمپیوٹر میں install نہیں کرنا پڑتا next جو software ہے وہ ہے notpad notpad ایک simple text editor software ہے جس میں آپ simple text لکھ سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی فارمیٹنگ آپ نہیں کر سکتے notpad کے اندر آپ just کچھ بھی type کرنا ہو وہ لکھ سکتے ہیں next ہمارے پاس جو windows کا basic software ہے وہ ہے calculator calculator پر آپ کسی قسم کی بھی calculation کر سکتے ہیں جو calculation آپ ایک normal hand held calculator پر کرتے ہیں اس طرح کی تمام calculation آپ اس computerized calculator پر بھی کر سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ سکرین میں یہاں پر اپنے computer کی desktop سکرین پر موجود ہوں اور اب ذرا ہم ان تمام software کو ایک دفعہ open کر کے دیکھتے ہیں first of all میں paint software کو open کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ paint کا جو icon ہے وہ میں نے یہاں پر task bar پر paint کیا ہوا ہے اب یہاں سی میں اس کو open کر سکتا ہوں اس کے اوپر میں click کروں گا left click press کروں گا اور یہ میرا paint جو software ہے یہ open ہو جائے گا اور paint کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ simple drawing اس میں کر سکتے ہیں اور paint کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے detail میں ویڈیوز میں دیکھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم paint کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں paint کو استعمال کرنے کا main مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے mouse کے جو skills ہیں جو mouse کی grip ہے وہ اپنی بہتر کر سکے ہم اس میں جتنی زیادہ drawing کریں گے یا جتنا زیادہ paint کے اندر کام کریں گے اس سے ہمارے mouse کے جو skills ہیں وہ improve ہو جائیں گے mouse skills اور keyboard skills یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ ایک اچھا computer user بننا چاہتے ہیں تو mouse اور keyboard پر grip ہونا ضروری ہے برحل ہم انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں paint کے بارے میں کافی detail میں دیکھیں گے جس میں بہت ساری basic terms بھی use ہوں گی جو کہ آگے آ کر ہمیں high جو software ہیں جو بڑے software ہیں ان میں ہمارے کام آ سکتی ہیں برحل یہ میرے سامنے paint software موجود ہے اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس title bar ہے جہاں پر تین windows control buttons ہیں اور اس side پر ہمارے پاس یہ quick access tool bar ہے جہاں پر ہم basic کچھ task کر سکتے ہیں جیسے save کرنا ہو undo یا redo کرنا ہو تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں title bar کی نیچے ہمارے پاس ribbon tabs ہیں جس میں file home اور view کا یہاں پر ribbon tab موجود ہے جس پر ہم click کر کے اس ribbon tab کے جو options ہیں وہ access کر سکتے ہیں main ہمارے پاس working area یہ والا ہے جہاں پر ہم کوئی بھی اپنا کام کر سکتے ہیں یہاں پر نیچے ہمارے پاس status bar ہے جہاں پر working area کا size بھی آ رہا ہے جو کہ pixels میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور basic settings موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاس zoom slider ہے جہاں پر ہم zoom in یا zoom out کر سکتے ہیں اور یہ side پر ہمارے پاس scroll bar ہے جہاں سے ہم اپنے اس page کو scroll کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس paint کا interface interface میں میں نے کیا بتایا ہے title bar, windows control buttons, quick access toolbar, ribbon tabs, working area, status bar اور یہ scroll bar اب اس کو close کرتے ہیں next ہمارا جو basic software ہے وہ ہے wordpad wordpad کو بھی آپ کیسے open کرنا ہے دیکھیں وہ یہاں پر task bar میں نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہے کہ کوئی بھی program ہم start menu سے open کر سکتے ہیں میں یہاں پر یہ start menu میں آ گیا اور یہاں سے مجھے wordpad open کرنا ہے دیکھیں سامنے یہاں پر ہمیں wordpad کا icon نظر نہیں آ رہا جتنے بھی start fare ہوتے ہیں وہ سارے آپ ادھر start menu سے open کر سکتے ہیں برحال wordpad کو open کرنے کے لئے میں یہاں پر type کرتا ہوں wordpad یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسی word type کی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس wordpad کا icon آ گیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس اوپر یہ Microsoft word بھی آ رہا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر سیکھیں گے فیلالہ ہم wordpad کی بات کر رہے ہیں wordpad کو open کرنا ہو تو یہاں پر میں click کروں گا اور یہ میرے پاس wordpad open ہو گئے اور wordpad کے بارے میں میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ اس میں آپ simple typing کر سکتے ہیں اور basic formatting یا designing بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں آپ text کو align یا اس طرح کی کچھ ترتیب دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ wordpad میں کر سکتے ہیں اور basic اگر کوئی assignment ہو تو وہ بھی ہم wordpad کے اندر کر سکتے ہیں لیکن بہت complex کام ہم اس میں نہیں کر سکتے simple جو writing related کام ہے وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں اب ذرا اس کا interface دیکھتے ہیں اس کے بھی interface میں top پہ ہمارے پاس title bar جہاں پر تین windows control button یہاں پر ہمارے پاس اس کا title document کا بھی اور software کا بھی title یا نام آ رہا ہے اس side پر یہ ہمارے پاس quick access tool bar ہے نیچے ہمارے پاس ribbon tabs ہے اور یہ ہمارے پاس working area ہے جہاں پر ہم کچھ بھی type کر سکتے ہیں نیچے یہاں پر status bar اور status bar میں یہاں پر ہمارے پاس zoom slider ہے اور اگر ہم اس میں text زیادہ type کر لیتے ہیں تو side پر ہمارے پاس scroll bar بھی آ جاتی ہے تو یہ تھا wordpad کا interface اور انشاءاللہ آگے ہم wordpad کے بارے میں بھی detail میں پڑھیں گے اور اس کا بھی استعمال سیکھیں گے تاکہ بہت ساری جو basic terms ہیں وہ ہم wordpad کے اندر ہی cover کر سکیں اور advanced software میں پھر یہ کافی helpful ثابت ہو سکتی ہیں اور اب ہم یہاں سے اس wordpad کو close کرتے ہیں موسیقی وہ ہے notpad again میں یہاں پر start menu میں آتا ہوں اور یہاں سے ہم notpad type کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس notpad کا آئیکن آگے اس پر میں click کروں گا اور notpad بھی یہاں سے open ہو جائے گا اس کو میں full size کرتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک simple text editor software ہے اس میں simple آپ just لکھ سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی designing یا فارمیٹنگ نہیں کر سکتے کچھ بھی آپ نے simple type کرنا ہو تو وہ آپ notpad میں کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس میں کسی قسم کی فارمیٹنگ ہم نہیں کر سکتے اس کا interface دیکھتے ہیں سب سے top پر ہمارے پاس title bar جہاں پر تین windows control buttons اور یہ ہمارے پاس اس میں menu bar ہے جہاں سے ہم کچھ basic جو control ہے وہ ہم ان menu bar کے ذریعے اس پر کر سکتے ہیں اور اس میں یہ سارا ہمارے پاس working area ہے اور نیچے ہمارے پاس یہ status bar ہے جہاں پر کچھ status ہمیں نظر آ رہا ہے اور اگر ہم کچھ زیادہ type کریں گے تو سائٹ پر ہمارے پاس scroll bar بھی آ جائے گی تو یہ تھا اس کا interface اگر اس کو کرتے ہیں close نیکسٹ ہمارے پاس جو سارٹ پر ہے calculator اگر میں یہاں پر start menu میں آ گیا اور یہاں پر میں calculator type کروں گا اور یہ ہمارے سامنے calculator آ جائے گا calculator کے آئیکن پر میں کلک کروں گا اور calculator سارٹ پر open ہو گئے اس پر آپ simple calculation کر سکتے ہیں plus کرنا ہو minus کرنا ہو multiply یا divide کرنا ہو تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں فرض کریں میں یہاں پر 8 کو 3 کے ساتھ multiply کرنا چاہتا ہوں تو 8 پر میں نے کلک کیا multiply کا آئیکن اور یہاں پر 3 کا اس کے علاوہ equal پر میں کلک کروں گا تو یہ میں answer دیکھ سکتا ہوں اس طرح جو simple calculation ہے وہ آپ اس calculator پر کر سکتے ہیں اور اس کا بھی interface کافی simple ہے اوپر title بار ہے اور یہ سارا ہمارے پاس اس کا working ہے اس کو بھی close کرتے ہیں یہ چار بلکل basic software تھے جو کہ ہر ایک کمپیوٹر میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں جب بھی آپ کمپیوٹر میں new windows انسٹال کرتے ہیں تو یہ چار basic software اس میں موجود ہوتے ہیں اور یہ کون کون سے ہیں paint, wordpad, nodepad اور calculator اور ان کو آپ اپنے مقصد کیلئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھے ہمارے کمپیوٹر کی کچھ basic software جو کہ windows کے ساتھ ہی ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتے ہیں اگر ان software کے علاوہ کچھ اور software کی ضرورت ہو تو ہم پہلے انسٹال کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو اپنے کمپیوٹر میں استعمال کر سکتے ہیں اب ذرا اپنے topic کو sum up کرتے ہیں ہم نے آج کی اس ویڈیو میں کچھ windows کے basic software کے بارے میں پڑا جن میں paint, wordpad, nodepad اور calculator وغیرہ شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان software کا basic مقصد کیا ہے وہ بھی ہم نے ان میں دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی قسم کا کوئی بھی problem یا کوئی بھی آپ کا question ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی